اس کو اتراز نہیں کرتے اپنے مادروں پرے ہندو کی مرمت کریں یہ بیچاری قوم تو پہلے ہی پس گئی ہے معاہدوں کی عہد شکنی کے اندر یہ عہد شکن اکمنان نے کیا خبر ہو کہ معاہدہ کیا ہوتا اور عہد کیا ہوتا ہے عزیز آنے گرامی قدر تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میری گزارش ہے ان صاحب سے جو یہ پلیسیاں بنا رہے ہیں اس قوم کا خیال کرو یار بیچاری پہلے ہی تنگ ہیں اوپر سے جنگ ورہ سمان کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے اتیاط رازمی ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں باہر جائیں معاہد لگا کر جائیں وہ کوئی طراز نہیں ہے آپ جائیں فاصلہ رکھیں اچھی بات ہے کوئی ڈیفرنس رکھنا چاہیے لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یار کچھ تو ان کا خیال کر روڑی کمانے سے بھی ان کے اوپر حرام کر رہے ہیں چھ بجے کوئی ٹائم تھوڑا ہے جانے محترم ماؤزر معاہد دو نوجوان حضور کی بارگاہ میں آزر ہوئے عرض کیے یار صلی اللہ ہمیں بھی جہاد کی اجازت فرمائے ہیں بچے یار صلی اللہ ہمیں بھی جہاد کی اجازت فرمائے سرگاہ نے فرمایا ابھی بچے ہو کہا یار صلی اللہ مری بیوہ مائیں اس نے کہہ کر بھیجا ہے کملی والے کے قدموں میں گربان ہو جاؤ سوڑ رہے ہو کسی سوڑ رہے ہو آئے رمضان کی سادہ سنو کہا ہماری ماں نے کہا ہے اے بیوہ اس نے کہا جاؤ کملی والے کے قدموں میں گربان ہو جاؤ ہائے ہائے کیسی ہے ماں ہون کیسی ہے ماں ہون ماں کی عظمت و سلام ہے جنہوں نے اپنے نو نیالوں کو کملی والے کے قدموں میں گربان کر دیا ہے کہا جاؤ کربان ہو جاؤ جانے مار دو کہا یار صلی اللہ ہم چاہتے ہیں حضور نے برمایا ماؤز تم آجاؤ ماؤز تم ریندت چھوٹے ہو کہا یافلہ پشتی کرا کے دیکھ لے یہ ہے جذبہ جہاد وہ قانیان نہیں ہے جس نے کہا ہے کہ جہاد حرام ہو گیا ہے کملی والے کی تعلیمات میں کئی بھی جہاد حرام نہیں ہے جہاد کو دہکھت گردی کا نام دیا جا رہا ہے لانا پھر فوج کیس کام کی ہے بٹھا لو انہیں گھر میں بٹھا لو یہ بور یہ تنہائیں کی دینے والوں بٹھاؤ انہیں گھر میں جہاد نہیں کرنا کو جہاد حرام ہے تو انہیں پیدا کیا اس تنوار اٹھانے کا اسلام درست دیتا ہے جب رحم کی بار یہ رحم کرتا ہے اور جب اپنی پاور دکھانے کی بات آئے تو ہاتھ میں تنوار اٹھاتا ہے حضید آنے گرامی کے در کہا یاسنا کشتی کرا لیں جو جیت جائے کسان لیں جائے اب وہ دونوں کشتی لڑ رہے ہیں چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی تمہیں تو اجازت مل گئی ہے ہار جاؤ گئے میرا مقدر سبر جائے تمہیں تو جیت مل ہی چکی ہے تمہیں تو اجازت ہے مل ہی چکی ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی بڑا گر گیا چھوٹا سینے پہ بیٹھ گیا نظارہ کر رہے ہیں کملی والے آنکھا اب وہ بکر عمر سبحانہ علی وہ کشتی دیکھ رہے ہیں اس کشتی میں گربان جس کو دیکھنے والا نبیوں کا تاجدار عبد الرحمان نے منہ آف کہتے ہیں مختصر کر رہا ہوں عبد الرحمان نے منہ آف کہتے ہیں میرے پاس دو بچے آئے شہر کہاں ملے گا تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیا کرنا ہے تمہیں اسے کیا کام ہے تو کہا انہوں نے عفیظ چنندری کی زبان میں مر جائیں گے یا ماریں گے میں بڑے ہونے لوس گیا رہا ہوں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو ماریں گے یا مار جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو میں نے کہا بدر کے میدان میں آنے والے شہدہ ابو بکر عمر سبحانہ وزی اور دناب تمام صحابہ تمہاری عظمت کو سلام ہے ہر ایک پرچمہ سلام بلند کر نہیں آیا لیکن محاضر محوس تمہارے قدموں پر گربان تو ابو جہل نے موسیٰ رسالت کے لئے آ رہا ہے پیشوائے ماما موسیٰ رسالت کے لئے اس کا تک جب سے بڑی پاور ابو جہل کو اپنی تلبار سے کوا کما کر کے بچا دیا سینوں میں اس کے مصطفیٰ ہو تو ابو جہل بھی آگے ذرہا نظر آتا ہے سینوں میں حضور کی محبت ہو سہی سینوں میں حضور کی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم مر جائیں گے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کٹ جائیں گے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ماری ماں پہلے بیوہ ہے وہ پھر بےولاد ہو جائے گی بدر میں بدر میں پیغام دے کے جا رہا ہے بدر میں پیغام دے کے جا رہا ہے بدر کے غازیوں نمازیوں شہیدوں کا جذبہ پیدا کرنا تمہارا کام ہے مدد کے لیے فرشتے اتارنا اس خدا کا کام ہے بدر کا پیغام یہی ہے مسلمانوں کے نام کہ حضور کے عشق کے اندر ڈوب کر جب تم نکلو گے چاہے پھر بدر ہو چاہے پھر اہد ہو چاہے پھر خیبر ہو چاہے کربلا ہو چاہے فیض آباد ہو چاہے جتیم خانہ ہو عزیزان محترم اس وقت عشق اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے غوثن جمال مصطفیٰ اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے غیروں کے درانے پڑنے والے اور ہوتے ہیں محمد کے نام پر مرنے والے اور ہوتے ہیں میں تمام حضورات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مفتی صاحب کی کار پر پورے ملک کو جانگی اور بتا دیا چلو میدان میں جانے والے اور ہیں لیکن پسٹ بنائے پہ کھڑے والے والے بھی ضرور ہیں ٹھونہ ٹھونہ gradient ٹھونہ